جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بلا جواب ہو گئے مصطفیٰ کے پاؤں چوم کے سریں آفتاب ہو گئے نوجوانوں تمہیں ارکان اسلام یاد ہیں مگر توجہ نہیں ہے خیال نہیں ہے ارکان اسلام ہے پانچ جلدی بولو کتنے نمبر ایک کلمہ توہین یاد کرلو آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نماز روزہ حج زکاة کتنے ہو گئے ارے بولو ہی کتنے ہو گئے پانچ سب کو یاد ہے مگر خیال نہیں ہے ہم پر اور آپ پر ارکان اسلام پانچ نبی کی ذات پر میرے آپ کے نبی کی ذات پر ارکان اسلام چار نبی پر کتنے ارے بولو نہ کتنے ہم پر کتنے اب وہ کون سار کان ہیں جو جانے کائنات پر نہیں ہیں بتائیں نہیں بتائیں مگر ابھی رکھنے دیکھو یہ حال ہے جوانوں کے بہت دل دکتا آج بھی کہ آج بھی ہمارے یوپی میں جلسوں کا میار باتی ہے ہاں آج بھی جلسے اس میار سے ہوتے ہیں وہ انداز ہوتا ہے جلسوں کا ایک بچہ بھی در سے ہوتا ہے کوئی افرات افریقہ ماحول نہیں ہے مگر آج دل دکتا بتائیں یہ حال آتی ہے ادھر ہماری ماں بہنیں بیٹی ہیں انہیں بتائیں نہیں اور میں سچ بتانے لگا ہوں الحمد شریف اگر پوچھ لے جائے تو الحمد شریف یاد نہیں کریں الحمد شریف یاد نہیں ہوگی بے شک صحیح بات وضو کے فرائض اگر پھر اللہ دکتا ہے ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ جو فرمائشیں پوری کریں اور میں بتا رہا ہوں آپ کو ان بچوں سے کر پوچھا جائے نا پھر ذرا نماز جنازہ سناؤ زیرو زیرو بلپل اور دعای قنوط تو حالت یہ ہے کہ پچانم پرسنٹ لوگوں کو یادی نہیں بعض بعض کے غسل کے فرق تک یاد نہیں ہے حضرت یہ حالت ہو گئی اور کچھ باتیں اگر سمجھانے بیٹ جاؤنا تو پوچھئے نا مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا ختم کریں کہ بولے بولو بولے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے لبے کیا رسول اللہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سرکار کے اپنے نبی کے باز داداؤ کے نام بتاؤ مگر آپ نے نہیں بتایا آؤ میں بتا بنے 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 blev لوگو بیٹ ٹا جاؤنا ہے یار یہ کام تو بعد میں بھی ہو جائے گا ملزا فار بنے 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 بیٹڈا جاؤنا ہے کہ تم ہی کام پہلا جلسہ دیکھ رہا ہوں بحار میں کہ چتنی اتنی افرہ تفریح بتاؤ بولنے والا کیا بولے گا بھائی سمجھنے سمجھانے کا محول کیسے بنے گا درود پاک پڑی اللہ مصنی علیہ السیدین و مولانا محمد بن بارک صلیم صلو علیہ صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلو علیہ السلام علیہ یا حبیب میرے آقا نے فرمایا قسم کعبے کے رب کی اللہ نے میرا پورا نصب پاک کر دیا حضرت آدم سے لے کر رہ میرے باپ تک میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بھتوں کے سامنے ہاتھ چوننے والا ہو بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے لہک کے بولو سبحان اللہ آپ بولی اگلے والے بولیجی لگا کے سبحان اللہ آتھ اٹھا کے بولو لبھائی کیا رسول اللہ آتم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام میرے آپ کے نبی کا نور حضرت آدم کو ملا اب حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوتے ہیں کسے کسے ملا ہاں میں سارے نام آپ کو بتانے لگا ہوں آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام آدم کے بیٹے شیز ہیں آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم کے بیٹے شیز ہیں جن کا مزار ایودھیا میں ہے کہاں ہے جن کا مزار کہاں ہے ایودھیا میں فیضہ باد میں آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم کے بیٹے شیس ہیں شیس کے بیٹے یانس ہیں یانس کے بیٹے قینان ہیں قینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے نمکلیک نام نمکلیک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلحاد زلحاد کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عبیر عبیر کے بیٹے داتا تاتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ جا بات ہے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیہ اللہ اسماعیل زبیہ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے سابت سابت کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے الہیسا الہیسا کے بیٹے علیہ السا کے بیٹے عوض عوض کے بیٹے عوض کے بیٹے عوض کے بیٹے عوض کے بیٹے عدنان لگا کے بول دو عدنان کے بیٹے مات سارے پڑھ دیں کے چھوڑ دیں پڑھ دیں عدنان کے بیٹے مات مات کے بیٹے نظار ندار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے الیاز الیاز کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے عبد مناف عبد مناف کے بیٹے حاشم میرے آپ کے نبی کے پردادا حاشن کے بیٹے عبد المتلک میرے آپ کے نبی کے سکے دادا عبد المتلک کے بیٹے عبداللہ پورا مجمع کھڑے ہو کے بولو عبداللہ کے بیٹے محمد الر آت اٹھا کے عبداللہ کے بیٹے محمد الر رسول اللہ تب ہی تو ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کیا یہ لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد بولو ہاتھ اٹھا کے محمد ہمارے بڑی شانوائے نارا تکبیر نارا رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت عظمت قرآن کن فرن جشن دستار بندی پھر پڑھنے میرے ساتھ یہ ایمان والے ہمارے ختم کر دے کے بولے ہیں سچی بات ہیں زرہ جی لگا کے ریسپونس دیجئے آت اٹھا کے لبائک 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 یا رسول اللہ پھر بلند آت سے بولے محمد ہمارے بڑی شانوائے با 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 بس آخری جملے اختتامی جملے میں لاش کرنے لگاؤں میں نے آپ سے سوال کیا تھا یار پانچ داداؤں کے نام بتا دو مگر آپ نے نہیں بتائے میں نے سرکار کے سارے داداؤں کے نام بتا دیئے میرے دوست دو دنیا بھونک رہی ہے کتے میرے نبی کی ناموں اس پہ بھونک رہے ہیں دنیا والوں کو بتا دو جب چائے کی دکان پہ بیٹھو اپنے نبی کا ذکر چھیڑ دو مکان میں بیٹھو اپنے نبی کا ذکر چھیڑ دو اپنے نبی کی باتیں کرنا شروع کر دو یہ گستاخی کرنے والے ایک دن مٹ جائیں اور میرے نبی کا چرچہ ہوتا رہے گا محمد ہمارے بڑی شان والے والے آؤ پیار کے جملے لاش جملے میں ارز کرنے لگاؤں میرے کریم آقا نے جب اپنے نبوت کا اعلان فرمایا بڑے بڑے مکے کے تاجیروں کے پیٹوں میں درد ہو گیا بڑے بڑے رئید بڑے بڑے مالدار میرے نبی کو گالیا دینے لگے میرے نبی کو بھونکنے لگے نہ جانے کیا کیا اول فول بکتے تھے میرے کریم آقا جس راستے سے حرم شریف کے لیے خانہ کعبہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے اس راستے میں پل ایک قبیلہ بنو سلیم کا سردار کا گھر پڑتا تھا جب میرے آقا کا گزر ہوتا تھا اعلان کر دیتا تھا دروازے بند کر دو کھڑکیاں بند کر دو دریچے بند کر دو روز اعلان دروازے بند کھڑکیاں بند دریچے بند اولے کیوں کسی نے پوچھا کیوں اولے جو دیکھتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے آئے 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 اے پیلی جگٹ والے بابو ہم سب دیکھتے ہیں ادھر دیکھو نا مہروانی فرمائے بابو ایسے نہیں یہ بہت چھوٹا مجمعہ ہے اللہ کا فضل شکیل احمد رضوی نے دو دو لاکھ کے مجمع میں بھی تخریریں کیے ہیں میرے بھائی میں بہت پیار کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں سیدھی باتیں کرو بیٹھ جاؤ توڑ دے یاد رکھنا اس محفل میں آنے سے زندگیاں جب بنتی ہیں نا تو اس محفل کی مزاق بنانے سے زندگیوں میں آگ بھی لگ جاتی ہے زندگی تباہی کے راستے پہ بھی چلی جاتی ہے اے بیٹا اے بیٹیہ بیٹھ جانا مڑی غلط بات آتا بیٹھو نا محفت کے ساتھ بیٹھ جائیے خاموش بیٹھ جائیں میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں میں بیٹھے سننے تھوڑ دے اعلان ہو گیا دروازے بند کر دو کھلکیاں بند کر دو کس لیے بولے جو دیکھتا ہے وہ محمد عاربی کا غلام ہو جاتا یہ ہے تمہارے نبی کی شان روز دروازے بند کھلکیاں بند دریچے بند میرے نبی کا گزر ہو گیا مگر اے کتنی ہے قبیلے کا سردار اندہ ہو گیا کیا ہو گیا اندہ ہو گیا تو جب قبیلے میں چھیلے بہت پیدا ہو گئے تھے تو چھیلوں نے اعلان کر دیا دروازے بند کر دو کھلکیاں بند کر دو دریچے بند کر دو اعلان ہو گیا میرے نبی گزر گئے بہت غلط بہت غلط بابو ہم دیکھیں نہ دیکھیں مگر مدینے والا تمہیں مدینے سے دیکھ رہا یاد رکھنا اللہ کی قسم مدینے سے دیکھ رہے ہیں میرے غوث پاک پغداس سے تمہیں دیکھ رہے ہیں حسین آزم کربلا سے تمہیں دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کر تم گلے میں ہاتھ ڈال ڈال کے چھٹے مار رہے ہو یہ مکاریہ کر رہے ہو یہ نبی کے ذکر کی محفیلہ شرم کرو عدب کرو اس کا کچھ سن لے یار سن لے ہو گیا روز میرے نبی گزرتے اعلان ہو جاتا دروازے بند کر دو کھڑ گیا بند کر دو تریچے بند کر دو میرے نبی کا گزر ہو گیا یہ قبیلے کا سردار بڑے بڑے حدود آرم میں جو اس وقت ڈاکٹر تھی حکیم و طبیت تھے سب کو دکھایا مگر سمجھ میں کسی کی کچھ نہیں آیا سب کو دکھایا مگر کہیں سے آرام نہ ملا کہیں سے چین نہ ملا آنکھوں میں بینائی اچانک بینائی چلی گئی اچھے یہ تو آپ بھی جانتے ہو کہ جب آنکھوں کے بینائی چلی جاتی ہے نا تو دنیا اس کے لئے اندھیرہ ہو جاتی ہے بات غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں دنیا اندھیرہ ہو جاتی ہے بڑے بڑے حکیم و طبیبوں کو دکھایا مگر بات سمجھ میں نہیں آئی لاچار ہو گیا مجبور ہو گیا اپنے گھر میں آکے بیٹھ گئے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹھ جاؤ تھوڑ دیرہ ہماری سنگوہ اب یہ لاچار ہو گیا مجبور ہو گیا اور جیسے دھر میں آکے بیٹھا تو میرے آقا کا پھر گزر بڑے پیار کے جملے دینے لگا جیسے ہی میرے آقا کا گزر ہوا پھر اعلان ہو گیا دروازے بند کر دو کھڑکیاں بند کر دو محمد عربی کا گزر ہو رہا ہے تو اس یہودی کی ایک نوجوان بچی ہے اس یہودی کی ایک نوجوان بیٹی ہے اس نے سوچا اچھے ایک بات بڑھو یہ پردہ ہے یہ پیچھلا والا اگر آپ سے کہا جائے کہ پردے کے پیچھے مت جانا تو سچ بتانا کہ دل اندر سے نہیں کہے گا یار ہے کیا ہی دہتا بولو ایسا ہوتا نہیں ہوتا جدھر جانے کے لیے روکا جائے منع کیا جائے دل ادھر کی طرف جانے کے لیے کہتا ہے آخر ہے کیا ہوتا ہے اب یہ یہودی کی بیٹی تھی نوجوان بچی تھی روز اعلان ہوتا تھا جب نبی گزرتے تھے دروازے بن ٹھڑکیا بن دریچے بن بولے کیا مطلب بولے محمد عربی کے گزر ہو رات دیکھنا مر دیکھنا نہیں ہے روز اعلان ہو گیا مگر آج لڑکی بولی ادھر خیال کریں نوجوان بچی بولی آج تو موقع اچھا ہے آج تو بابا اندھا ہے آج تو مجھے محمد عربی کا چہرہ دیکھنا ہی ہے بولے بولے کیونکہ روز اعلان کر دیا جاتا تھا دروازے بن ٹھڑکیا بن تو یہ باب گھر میں اندھا بیٹھا ہے اب اسے کیا معلوم کہ بیٹی کدھر دیکھ رہی ہے ایک دریچے سے جھاک کر ایک کھڑکی سے جھاک کر میرے آقا کا رخزے بک دیدار کرنا شروع کر دیا مائیک والوں آواز بڑھائی ہے بھئی آپریٹر صاحب آواز بڑھائی ہے اس کی دریچے سے جھاک کر میرے آقا کا دیدار کرنا شروع کر دیا بس یہی روکی دیدار کرنا شروع کر دیا لوگوں کبھی آقا کے چہرے پہ نظر پڑتی کبھی آقا کا جہاں قدم پڑتا ادھر نظر پڑتی کبھی چہرے پہ نظر کبھی قدم کی جگہ پہ نظر دل کی دنیا بدل گئی حالات بدل گئے قیفیت بدل گئی دیکھتی جاتی اور یہ کہتی جاتی پریلی کی شان قوم سے پتھان چٹان اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور پڑے پیار میں لکھتی ہیں یہ یہودی کی بیٹی آقا کے چہرے کو دیکھتی ہے اور پڑے پیار میں کہتی ہے چمک تجھے سے باتیں ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکاتے والے بولو میرے ساں میرا دل بھی چمکاتے چمکاتے والے بابا 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 اندھا ہے آقا کا دیدار کبھی چہرے پہ نظر کبھی قدموں پہ نظر زہن حاضر رکھ کے باریک زہن سے میری طرف خیال کریں کبھی چہرے پہ نظر کبھی آقا جہاں قدم رکھتے ادھر نظر میرے آقا چلے گئے آقا کا گزر ہو گیا لڑکی گھر سے بہار آئی زہن حاضر رکھ کے لڑکی گھر سے بہار آئی آئی لڑکی گھر سے بہار آئی جہاں نبی کا قدم ٹچ ہوا وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی مٹی اٹھائی مجھے ایسا لگ رہا تمہاری سمجھ میں اب بھی نہ آئی 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 تو بول دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو یہ واقعہ ہی چھوڑ دیں کبھی پھر سنائیں گے سمجھ میں نہیں آئی چھوڑو یار کبھی پھر 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 پکا اچھا لگ رہا ہے اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جو نہیں سننے تھے کوئی بات نہیں بابو تم میرے اپنے ہو برا مت ماننا یار میں یوپی سے آئی ہوں تم میرے اپنے بھائی ہو اور میرا پھلے سے امروحہ کا رشتہ مگر یار تم میرے اپنے ہو کوئی رشتہ نہ صحیح مگر ایک رشتہ ہے نا میرا آپ کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول آپ میرے بھائی ہیں یار اس لئے میرا ڈاٹنا آپ کو سمجھانا میرا فرض ہے آپ میرے بھائی ہیں اور اب وہ سارے بچے بڑے پیار سے سننے ہیں بڑی محبت سے سننے ہیں ادھر والے بولیں سبحان اللہ ادھر والے بولیں سبحان اللہ بارے ماں بہنیں جتنی بیٹھیں یہ بھی بولیں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ خالی باتیں کر رہے ہیں ادھر بول دو یا رسول اللہ سنیں محبت کے ساتھ اب ادھر خیال کریں لڑکی گھر سے باہر آئی اب تو بیچارے انعام دینے کے لیے ستر ستر سال والے آگئے ہیں یہ جوان ادھر بیٹھے نہ جانے کیا کر رہے ہیں ارے جی لگا کے تم بول دو سبحان اللہ لڑکی گھر سے باہر آئی جہاں میرے کریم آقا کا قدم پڑا وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی واپس گھر میں آئی بولی بابا میں تیرے لیے دوال آئی بابا 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 کیا بات ہے نہ ہو نہ ہو آرام جس بی مار کو سارے زمانے سے اللہ اللہ بابا بابا نہ ہو آرام جس بی مار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خواہ کے ان کے آستانے بابا بابا نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت مسلک اعلی حضرت بابا بابا اٹھا لے جائے تھوڑی خواہ کے ان کے آستانے سے سنے سنے لڑکی گھر سے باہر آئی نبی کے قدموں سے لگنے والی مٹی اٹھائی واپس گھر میں آئی آہا بابا ادھر آجاؤنا تم ہی آجاؤ دینے کے لیے یار اچھے لگو گے نا چندہ کر رہے ہو کیا خلا نہیں ہم کر دیں گے نرجم میں یار کھائے گھبر آ رہے ہو تم آجاؤ لگ بہت اچھے رہے ہو یار تم جیکٹ اور دار دی یار کتنا یوگی جی کا کلم دے کہا ہے یار تم آجاؤ نا ادھر یار اللہ اس بچے کو سلامت رکھ کے بولا بہت تھا مگر اب آیا ہے تو نبی کے پیار میں آیا ہے اس بچے کے نام پہ بول دو سبحان اللہ اب تو بڑا بڑا چلا ہے کہیں چھوٹا لائے ہو اسے بھی کھلا کر رہے تھے اتنے چھوٹے کو یار نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آس تانے سے لڑکی گھر سے باہر آئی نبی قدموں سے لگنے والی مٹی مٹی اٹھائی واپس گھر میں آئی بولی بابا میں تیرے لیے کیا بات ہے کیا لئی دوال آئی بڑا میاں بولے بیٹی جلدی بتا کہاں سے لائی یہ نہیں بتاؤں گی کہاں سے لائی روز گالی دیتا تھا میرے نبی کو روز میرے نبی کو بھوکتا تھا تو لڑکی بولی یہ نہیں بتاؤں گی دوال آئی اندھے کو کیا چاہیئے ارے اندھے کو چاہیئے دو آنکھے اندھے کو کیا چاہیئے دو آنکھے جب لڑکی نے نہ بتایا تو بابا بولا بیٹی کام کر میں بڑا پیسہ بروات کیا ہے کہیں سے آرام نہ ملا اب ایک جملہ دینے لگاو بیٹی بولی بابا تو نادان جس حکیم سے میں دوال آئی سب کی فیل ہو سکتی ہے مگر اس حکیم کی دوال تھیل ہونے والی والی نہیں ہے پھر کی گھر سے باہر آئی پھر جملہ دینے لگاو نبی کے قدموں سے لگنے والی خاک اٹھائی واپس گھر میں آئی بولی بابا میں تیرے لیے دوال آئی نبی کے قدموں سے لگنے والی مٹی اپنے بابا کی آنکھوں میں لگائی دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں میں بینائی واپس آئی بڑھمیاں تڑپ کے بولے بیٹی جلدی بتا دواں کہا اللہ عبر یا رسول اللہ زندہ بات بات سمجھ میں آئی جیسے مٹی لگائی مٹی لگائی بینائی واپس بولو آئی بڑھمیاں تڑپ کے بولے بیٹی دواں پڑی کامیاب ہے جلدی بتا کہاں سے لائی لڑکی بولی نا نا بابا یہ نہیں بتاؤں گے کہاں سے لائی مگر بیٹیاں نا مڑی نازک دل ہوتی ہیں بابا نے زد کی بابا بابا جساں سے لائی میں اپنے ہاتھوں سے کچھ انام دے دوں میں مکہ کا رئیس ہوں بڑا مالدار ہوں بڑا پیسہ برواب کیا ہے بیٹی جس حکیم سے تو دوا لائی اپنے ہاتھوں سے کچھ کچھ گفٹ دے دوں انام دے دوں لڑکی بولی بابا تو نا دان ہے جس حکیم سے میں دوا لائی وہ کسی سے تڑپ جاؤ گے وہ کسی سے لیتا نہیں ہے بلکہ عطا کی عطا سے پوری کائنات کو دیتا ہے بابا 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 بون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے نارے تبیر نارے رسالت مسلک عالی حضرت کلام عالی حضرت نارے تبیر بابا سپنے سپنے کون دیتا جسے بھروسہ ہو کے نبی دیتے ہیں وہ پڑے باقی نہ پڑے کون دیتا بلندواسے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہاتھ اٹھا کے بتا دو کیمرہ گھوماؤ لکمان کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے یہ بھی کہہ دو سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی ہے سب سے بالا وہ والا اب جلدی بتاؤ واقعہ پورا کرتوں یہیں چھوڑ دو نہ جانے تو یار پھر اکلے سال نہیں بلاؤگے کوئی گھبرائٹ بھی نہیں ہے یہ تو محبت کی باتیں ہیں کون دیتا ہے دینے ارے گیت گاؤ اپنے نبی کے کہ دینے والا ہے سچا آؤ سنو پیار کے جملے بس اختتامی جملے لاشت جملے میں آپ کو دینے لگاؤں بیٹی بولی بابا لیتا نہیں اللہ کی عطا دیتا ہے بولے بیٹی نام تو بتا دے توجہ ہے نام تو بتا دے بیٹی بولی بابا نہیں مانتا تو سن جسے تو صبح کو گالی دیتا تھا دوپہر کو گالی دیتا تھا شام کو گالی دیتا تھا اللہ بچے کو سلامت رکھیں ایسا نگرہ پلاش جی کا گھڑا ہے بہت اچھا بچہ ہے سنیں محبت کے ساتھ جسے تو دوپہر کو گالی دیتا تھا شام کو گالی دیتا تھا جس کے آنے پہ تریچے بند کر دیتا تھا جس کے آنے پہ دروازے بند کر دیا کرتا تھا اسی محمد کے قدموں کے خواہق میں نے تیری آنکھوں میں لگائی جس کے صدقے میں بینائی واپس آئی نعرے تطبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ وعصف رضا صاحب قبلہ نعرے تطبیر نعرے رسالت حضرت علامہ وعصف صاحب مدزلہ النورانی لونکش ٹیج ہو گئے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے میں کی تقریر ہونی ہے نا ہاں بہت دور سو سفر کر کے حضرت تشریف لائیں بس آخری جملے اختتامی جملے ملکل اور کلاوز کرنے لگاؤں سنیں سنیں بابا بولا کیا مزلہ کیا محمد کے صدقے میں ملیئے بولے ہاں تو بولے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے کیا بولا ایسی آنکھیں نہیں چاہیے کیا کرے گا بولے جی پھوڑوں گا ہاں بڑے کیار کا جملہ دینے لگاؤں کیا کرے گا پھوڑوں گا میں نے کہا تو نادان ہے ابے جسے میرا نبی عطا کر دے اسے مٹھانے والا دنیا میں کوئی ماں کا لال پیدا ہی نہیں ہوا بڑی بڑی سلاکھیں مانگائیں بڑے بڑے سریعیں مانگائیں انگاری انگاروں میں بھٹی میں انگاروں کے مانند چمکائیں سب نے سمجھایا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا آنکھوں کو پھوڑوں گا بڑی بڑی سلاکھیں بھٹی میں انگاروں کے مانند چمکائیں سب نے سمجھایا مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا بڑیوں نے آکے سمجھایا قبیلے کی بھولے مل گئی کیوں پھوڑنے لگا کوئی محمد عربی دیکھنے تھوڑی آئے میں نے کہا بڑیوں تم کتنی نادان ہو ارے جس محمد کی نظروں سے کائنات نہ چھپی اسکیاں کھیے کیسے چھپ جائیں سلاکھیں منگائیں بڑی بڑی سلاکھیں بڑے بڑے سریئے انگاروں کے مانند چمکائیں کمجھو ہے آنکھوں کے قریب لائیا ادھر دیکھیں آنکھوں کے قریب لائیا سب نے سمجھایا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا جیسے ہی آنکھوں میں کرم سلاکھوں کو ڈالا زمانہ گواہ ہے آسمہ کی بلندی گواہ ہے فرش زمین کی پستی گواہ ہے دیکھتے ہی دیکھتے سلاکھیں جو انگاروں کی طرح چمک رہی تھی جیسے ہی آنکھوں میں ڈالا دیکھتے ہی دیکھتے سلاکھیں تھنڈی ہو گئیں بول دو بول دو سلاکھیں تھنڈی ہو گئیں بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد بولا او میری بیٹی چل جب محمد کے قدموں سے لگنے والی خاک کا یہ عالم ہے تو پھر محمدِ عربی کی ذات کا کیا عالم ہوگا میرے آقا کی بارگاہ میں آ گیا عرض کرتا روتا روتا یا رسول اللہ اندھیرے میں تھا آقا بس آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہوں آقا جی ہاتھ پڑھا دیجئے کلمہ پڑھا دیجئے اپنا پناہ لیجئے میرے آقا نے پڑھایا جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بلا جواب ہو گئے جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بلا جواب ہو گئے مصطفیٰ کے پاؤں چوم کے ذرے آپ تاب ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے مولا جمعہ نے کہا آپ نے سنا مجھے بھی آپ کو سب کو اس کو عمل کی توفیق اقتا فرمائے دوپین شیرک مردواز سے شاہیر آئے سوحیل اکتر مردوازی اللہ کی بارگاہ